بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں ہوں ایم ایس جے اور میرے ساتھ مجود ہیں سید الحسن صاحب سر کیسے ہیں آپ ٹھیک ہیں دی الحمدللہ شہزاد بھائی اللہ کا کرم بلکل ٹھیک آپ سنائیں خیریت ہیں آپ کی سر آپ کی بھی محبت ہے آپ ہمیں ٹائم دے دیتے ہیں کائے بغائے آپ ہمیں بہت مصروف ہوتا ہے آپ کا شیڈول آپ اس میں سے ٹائم نکال لیتے ہیں ہمارے لیے ویورز کے لیے تو سر جاننا یہ چاہوں گا کہ ابھی سورج گرہن ہے تو کس طرح دیکھتے ہیں سورج گرہن کو پاکستان کی سیاست پہ اور باقی برجوں پہ جی بالکل سورج گرہن آج تیرا طریقہ ہے تو کل رات کو ہونے جا رہا ہے سورج گرہن اور یہ سورج گرہن بہت ہی امپورٹنٹ ہے سورج گرہن کیونکہ پاکستان میں تو یہ سورج گرہن ایکچولی نظر تو نہیں آئے گا کیونکہ رات کا ٹائم ہوگا تو لیکن اس کے ایفیکٹ سے جو ہے وہ بہت دیر پا ایفیکٹ سے آپ کو دیکھنے کو ملے گے آپ کو نیکسٹ پندرہ ڈیس جو ہے نا اس میں کافی زیادہ ہماری پولیٹکس کے حوالے سے تبدیلیاں آپ کو دیکھنے کو ملے گی آپ کو ہر زورڈک سائن کے حوالے سے بہت سی تبدیلیاں بھی دیکھنے کو ملے گی تو یہ سورج گرہن کافی زیادہ امپورٹنٹ آپ دیکھیں گے کہ ملک پاکستان کے لیے بھی پوری دنیا کے حوالے سے بھی یہ کافی زیادہ تبدیلیاں لے کر آنے والا ہے بالکل اس کے بعد پھر انتیس تاریخ کو چاند گرہن بھی ہونے جا رہا ہے اسی منت کی اکتوبر میں تو اس میں ہم تبدیلیاں کافی دیکھ رہے ہیں جی سورج گرہن کی تبدیلیاں جو ہے وہ انشاءاللہ تو آپ پوچھیں میں آپ کو بتاتا ہوں سر جو یہ سورج گرہن ہے آپ اس کو کس طرح دیکھتے ہیں پاکستانی جیسے آپ نے سیاست میں تبدیلیاں ہونے جا رہی ہے تو آنے والے دنوں میں اس گرہن سے کوئی مصبت نتائج نکلیں گے یہاں کوئی منتی یا نیگٹیو نتائج یہاں گرہن بہت سخت ہوگا حکومت پہ کیونکہ سورج ریپریزنٹ کرتا ہے کہتے ہیں حکومت کو جو طاقتور شخصیات ان کو ریپریزنٹ کرتا ہے اگر اس کو گرہن لگے تو کس طرح آپ دیکھتے ہیں اس کو جی بلکل سورج گرہن چونکہ سورج ہماری گورنمنٹ کو بھی ریپریزنٹ کرتا ہے تو سورج اپنے نیچ میں آ رہا ہے ڈیبلیٹیشن میں آ رہا ہے ٹھیک ہے اور یہ اٹھارہ اٹھارہ اکتوبر سے سورج ڈیبلیٹیشن میں آ رہا ہے لیبرہ سائن میں جب سورج ہوتا ہے تو یہ ڈیبلیٹیشن میں ہوتا ہے تو جیسے ہی گرہن سٹارٹ ہوگا تو گرہن کے اثرات پہلے سے ہی پندرہ دن ہمیں دیارے کو ملتے ہیں اس کے پندرہ دن بعد کے بھی اس کے آفٹر šارکس جو ہوتے وہ بھی ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں تو یہ ٹائم جو ہے وہ گورنمنٹ کے لیے کوئی بہت اچھا ٹائم نہیں ہے ہم دیکھیں گے کہ اس میں آپ گورنمنٹ کے حوالے سے گورنمنٹ کو بہت سی ہرڈلز کا سامنا کرنا پڑے گا ان کو بہت سی جسے کہتے ہیں کہ ڈسٹربنس بہت سی ہوگی گورنمنٹ کو ڈسین کرنے میں اور کچھ ان کو جو پولیٹکس کے حوالے سے جو ہمارے ملک پاکستان میں اس وقت حالات چل رہے ہیں تو ان کو سیٹل کرنے کے لیے نا ان کے لیے بہت ہی پرابلمز ان کے لیے کریئٹ ہوں گی اور ان کے چیزیں بنتے بنتے رکیں گی بھی یہ گورنمنٹ کے بھی اور ان سے غلط ڈسین بہت زیادہ ہوں گے ہماری گورنمنٹ سے اگر ہم اپنے پاکستان کے حوالے سے دیکھیں تو یہ ایک غلط ڈسین سے کافی زیادہ ہوں گے چونکہ یہ سن ہماری گورنمنٹ ہے تو اس حوالے سے یہ سورج گرہن بہت اچھا نہیں ہوتا کسی بھی ملک کے لیے اور اسی طرح سے اگر ہم ہر زور ایک سائن کی بات کریں تو اس کے لیے بھی یہ اچھا نہیں ہے سورج گرہن چونکہ سورج گرہن بھی ہوگا اور اس کے ساتھ ہی سورج پھر ڈیبلیٹیشن میں آ جائے گا دو تین دن بعد لیبرہ سائن میں اور اس کے ساتھ کیتو بھی ہوگا مارس بھی ہوگا تو یہ دیکھیں کہ ہمارے ملک میں نا آپ دیکھیں گے کہ ہوج ہمارے ملک پاکستان کی جو گورنمنٹ ہے اور جو عالی جو قیادت ہے نا ہمارے ملک پاکستان کی ان میں آپ دیکھیں گے کہ ان میں آپس میں تصادم اور کچھ ذہنی ہم آنگی نہ بننی کچھ ایسی کیفیات جو ہے نا وہ ابھی آپ دیکھیں گے اپنے ملک پاکستان میں ٹھیک ہے تو یہ چیزیں ابھی بہت اچھی نہیں ہونے جا رہی اب دیکھیں گے اس کے ایفیکٹس بہت لمبے عرصے تک ہمیں دیکھنے کو ملیں گے تو گورنمنٹ کے لیے اچھا نہیں ہے پوج کے لیے بھی اچھا نہیں ہے ٹھیک ہے مارس بھی اینیمی سائن کے ساتھ آویلبل ہے اس وقت مارس ہماری پوج کو ریپریزنٹ کرتا ہے ہماری اسٹیبلشمنٹ کے لیے اچھا نہیں ہے اور کہیں نہ کہیں عدلیہ کے لیے بھی اچھا نہیں ہے یہ سورج گرین اگلے پندرہ دنوں میں ہم دیکھیں گے کہ بہت ہی ایک تبدیلیاں دونما ہوں گی اور وہ کوئی پوزیٹیو تبدیلیاں نہیں ہوں گی ابھی قلال نیگٹیو تبدیلیاں آپ دیکھیں گے کہ ہوں گی بہت غلط ہوں گے ہمارے گورنمنٹ سے ہمارے جو عالی قیادت ہے ہمارے پاس ملک میں غلط جسین کی طرف جائیں گے تو اس حوالے سے اور مہنگائی بھی اور مزید ابھی بڑھے گی ابھی کوئی کم ہوتی ہے نگر نہیں آ رہی سر اگر اس گرہن کی بات کروں تو یہ گرہن عمران خان صاحب کے لیے کتنا نیگٹیو اور پوزیٹیو ہوگا کائنڈی وہ بھی ہمیں بتا دیئے کیونکہ ان کے لبرا لبرا سائن میں سورج جائے گا اور آپ کہنے ریٹرو گیٹ میں جائے گا تو کس طرح دیکھتے ہیں آپ جی عمران خان صاحب کے لیے بھی یہ کافی زیادہ نیگٹیوٹی ہی لے کر آئے گا عمران خان کے لیے بھی اچھا نہیں ہے چونکہ چونکہ ان کے سوری ٹرانزٹ میں ان کے یا ان کے پدائشی ذائچہ کے حساب سے بھی تو لبرا سائن میں ان کے ہوگا تو لبرا سائن چونکہ ہماری کہنے کے پبلک کو بھی رول کرتا ہے لبرا سائن جو ہے تو ان کے لیے بھی یہ گرہن بہت اچھا نہیں ہے سن ڈیبلیٹیشن میں آئے گا ٹھیک ہے اور ویسے تو ورگو میں ابھی سن ہے جب چودہ اکتوبر کو یہ گرہن ہے تو عمران خان کے لیے بھی کچھ کوئی ریلیف ایسا نظر نہیں آرہا ابھی آپ کہیں کہ کوئی سورج گرہن کے وجہ سے ان کو کوئی ریلیف ملے کچھ نہیں ملے گا ابھی ان کو ابھی سٹل ان کے ساتھ بہو ہی معاملات جو ہیں وہ ابھی کیسز وغیرہ اور انہی ابھی معاملات میں وہ علچے رہیں گے اور ابھی مزید علچ سکتے ہیں ابھی ان کے لیے کوئی کہیں ریلیف نظر نہیں آرہا اور اسٹرالوجی کے پوائنٹ افیو سے اور یہ سورج گرہن عمران خان کے لیے بھی کوئی بہت اچھا نہیں رہے گا سر اگر بات کریں میاں محمد نواز شریف کی اکیس کتوبر کو واپسی ہے اور گرہن لگا ہے چودہ کو کیا ان کی واپسی پوسیبل ہے آپ دیکھ رہیں کہ وہ واپس آپ آئیں گے جی یہ نواز شریف صاحب کا جہاں تک واپسی کا تلق ہے نا نواز شریف صاحب واپسی آئیں گے یہ میں کافی دیر سے پریڈکٹ کر چکا ہوں جب کہ تو چترہ نقشتر میں آیا تھا تو میں نے کہا تھا کہ کوئی بڑی عالی قیادت ہمارے ملک پاکستان کی وہ واپس آئے گی اور وہ نواز شریف صاحب ہی ہیں ہم سبھی کو بتایا تو نواز شریف صاحب آئیں گے اور یہ ہو سکتا ہے کہ یہ وہ ٹونٹی فسٹ اکٹوبر کو آنا ان کے لیے اچھا نہیں ہے دیکھیں اکٹوبر کے مہینے میں اگر وہ آتے ہیں تو ان کے لیے بہت ہی پرابلمز کریئٹ ہو سکتی ہے تو ان کے لیے ابھی آنا بہتر نہیں ہے میں ہوں گا اگر اکٹوبر کا پورا مہینہ بلکہ میڈ جو ہے نا نومبر تک ان کو نہیں آنا چاہیے اگر آتے ہیں تو اور ہمارے حالات کچھ خرابی کی طرف جا سکتے ہیں ہمارے ملک پاکستان کے کچھ عوام میں غم و غصہ کچھ بہت ہی نیگٹیوٹی اور اسی طرح پرسنلی نواز شریف کے لیے بھی ٹھیک نہیں ہے یہ پرسنلی ملک پاکستان کے لیے بھی ٹھیک نہیں ہے ابھی سٹل ان کا ابھی آنا میڈ نومبر تک تو انہیں چاہیے کہ ابھی کوشش کریں کہ ابھی نہ آئیں پاکستان تو بہتر ہے تو لیکن ان کے آنے کے چانسز جو بلکل نظر آ رہے ہیں ان کے کہ وہ آتے وہ نظر آ رہے ہیں اور وہ آئیں گے ضرور بلکل آئیں گے جو آسٹرولوجی پہ پائنٹ اپ بیو سے ان کا چل رہا ہے سلسلہ اور جیسے آپ دیکھ رہے ہیں تو آر تو رہے ہیں وہ بلکل لیکن آنا ان کے لیے ٹھیک نہیں ہے ان کے لیے سر جیسے آپ نے بات کی کہ جو گرہن ہوتا ہے اس کے اثرات پہ پندرہ دن پہلے اور پھر بعد میں بھی چلتے ہیں تو سر جو ابھی فلسطین اور اسرائیل کی جنگ شروع ہوئی ہے حماس نے عملہ کیا ہے آپ اس کو کس طرح دیکھتے ہیں اس گرہن کے تناظر میں بھی اور آگے اس جنگ کا مستقبل کس طرح دیکھتے ہیں کیا مسلم امہ کوئی نئی جنگ میں شامل ہونے جا رہی ہے کوئی نئی جنگ ہو رہی ہے جی بلکل بلکل بڑا سر آپ نے اچھا ایک question کچھ ہے دیکھیں فلسطین اور اسرائیل کا جو ابھی معاملہ ہے تو اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ کافی ممالک بھی involved ہیں تو یہ معاملہ ابھی سمجھے گا نہیں سر ابھی یہ معاملہ طول پکڑے گا ٹھیک ہے کیونکہ ابھی کچھ میں نے بتایا کہ نقشتر وائد بھی معاملات پوری دنیا کے ٹھیک نہیں ہیں اور دوسرے نمبر پر کچھ سورج گرہن آ رہا ہے اس کے بعد چاند گرہن بھی آ رہا ہے تو یہ معاملات جو ہے وہ ان کے لیے بھی ٹھیک نہیں ہے فلسطین کے حوالے سے یا کہ اسرائیل کے حوالے سے یعنی ان کی ابھی مزید کچھ پیچ اپ ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا حالات خراب ہی رہیں گے ابھی still ان کے مزید mid نومبر تک تو رہیں گے کیونکہ after sharks نہیں ہے سورج گرہن کے تو ابھی بہتری کی طرف نظر نہیں آ رہے ہیں ان کے معاملات تو سر پہ اب بہتری کی طرف نہیں آ رہے تو کوئی جائے world war three تو کی طرف تو نہیں ہم چلے جائیں گے اس سال کے end میں اگلی آگرے فال کے شروع دیں تو world war three کی طرف تو حالات جاتے ہو نظر نہیں آ رہے دیکھیں world war کی طرف فلحال تو ایسے کوئی astrology میں کچھ بہت big big چیزیں نہیں نظر آ رہی ہیں کہ ہم world war war کی طرف جائیں تو world war کی طرف ابھی ہم جاتے ہوئے نظر نہیں آ رہے تو ابھی آپ دیکھیں گے کہ کچھ تھوڑا سا آگے planets کی چیزیں change ہوں گی سورج گرہن ہے چاند دین ہے اس کے after sharks ہوں گے کہ چچی طرح نقشتر سے نکلے گا ابھی اس نے اور کوشمہ رہنا ہے تو یہ جگ و جہدل کے سارے معاملات ہو رہے ہیں اور یہ فلال تو یہ رہیں گے لیکن world war جو ہے نا وہ ابھی بالکل کوئی ایسے اثرات نظر نہیں آ رہے world war کے تو future میں ہو تو یہ ایک الہتہ بہت ہے لیکن ابھی اس کے کوئی chances دور دور تک انتانات نہیں ہیں world war کے سر اینڈ میں ہماری عوام کے لیے کوئی میسج کوئی ویورز کے لیے میسج جی سر میسج یہی ہے ویورز کے لیے کہ ملک پاکستان کے لیے دعا کریں especially فلسطین کے جو مسلمان ہیں ہمارے ان کے لیے خصوصی دعا بھی کریں اور ان کے نام پر صدقہ بھی کریں اور اسی طرح سے دعا کے ساتھ ساتھ کوشش کریں کہ جتنا ہو سکتا ہے کہ ہم ان کی physically بھی کہیں نہ کہیں help کریں اور اللہ تعالی ہمارے ملک پاکستان کے عالی جو حکمران ہیں ان کو بھی کچھ نہ کچھ توفیق دے کہ اپنے حسب توفیق اس میں participate ضرور کریں کیونکہ یہ وقت ایسا ہے کہ پوری مسلمیں امہ اس میں involved ہیں تو یہ کسی پر بھی کوئی بھی وقت آ سکتا ہے تو یہی میسج ہے کہ جتنی ہو سکے ہمیں help کرنی چاہیے ہمارے مسلمان بہن بھائیوں کی چاہے فلسطین کے ہیں چاہے ہمارے ملک پاکستان کے ہیں تو جو اس وقت ایک tough صورتحال چل رہی ہے تو اس میں ہمیں help کرنی چاہیے ان کے لئے دعا کرنی چاہیے دعا بھی تقدیر بدلتی ہے بالکلی کسی کی بھی دعا قبول ہو سکتی ہے موسیقی